نبسکار فرینڈ سوگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سبانس کلاس میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کچھا بارمی چتیس گرڈ بورڈ اوپن بک پر اچھا پیپر کا ویسائے گڑت سبجیکٹ میٹھ کا فل سلیوشن لے کر آئے ہیں یہ آپ کے لئے بہت ہی میٹھ پونڈ ہونے والا ہے تو ویڈیو کو پورا جور دیکھے گا یہ دی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کو آن کر دی جگہ یہ آپ نے بانکی سبجیکٹی فل سلیوشن نہیں دیکھے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ لیجئے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوششن یہ بہت ہی میٹھ پونڈ کوششن ہونے والے ہیں تو ویڈیو کو برابر دیکھئے گئے یہ نردیس ہیں یہ آپ کو پڑھنے پڑھ لیجئے اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں صحیح وکالف یہ سمجھے یہ اور یہ دیا ہے تو پیٹ ایس کے منڈ کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کا نمبر 13579 اس کے بعد آئے گا دشرا کوششن کسہ پائی بائی ٹو مائنس ٹیٹا کا منڈ کے credible منڈ china thirty منز ٹیٹا ہوتا ہے سائن ٹیٹا تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا سائن एکس کیا ہوا جائے گا رائٹ آنسر کہ لائٹ آنسر سائن ایکس اس کے بعد نیسٹ ہے اگے دیل پؤر �ہو بیٹا سم مگرام 4 x² پلس 3 x پلس 7 ورا و0 تو مول اَلپا بلس 5 پلس 1 اپن آلپا بیٹا کا مان ہوگا تو 1 اپن آلپا پلس 1 اپن بیٹا کا مان ہوگا تو آپ ایک باٹ دیکھ لیجو بھیٹا برابر ہوتا ہے مائنس کا بی اپن ا ڈھو ایل فا انٹو بیٹا برابار ہوتا ہے جب دو موہر ہے بیٹا ہوں تو سی اپن اے سی اپن اے تو ای اپن بی تیا گیا ہے سی اپن اے ایل فا بیٹا اگمان اور ایل فا انٹو بیٹا اگمان تجس کو حل کر لیں گے اور مان نکال لیں گے اس کو حل کر لیں گے لیں گے تو کیا جائے ایل فا بیٹا اپن ایلپا انٹو بیٹا ایلپا بیٹا گمان رکھ دیں کتنا ہے مائنس کا تین وٹے چار اور ایلپا انٹو بیٹا گمان آ جائے گا سات وٹے چار چار سے چار گڑ جائے گا آنسر آ جائے گا مائنس کا تین وٹے سات تو رائٹ آنسر ہو جائے گا مائنس کا تین وٹے سات دی نمبر صحیح ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ کوششن ہے question number 5 n p n minus 2 برابر 60 ہے تو n کا مان بتائیے تو n کا مان کتنا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا اور کیسے ہو جائے گا n factorial upon n minus n plus 2 تو n سے n کر جائے گا n factorial برابر کیا جائے گا 60 بٹے 2 تو n factorial برابر آ جائے گا 120 120 کس کا مان تو 5 factorial کا مان تو کیا جائے گا answer 5 اس کے بعد دیا گیا next 5 question answer دیکھ لیجئے بندو p6 minus 6 مول بندو سے دوری تو مول بندو سے دوری کا فورمولا ہوتا ہے x minus x1 کا whole square plus y minus y1 کا whole square تو دونوں کا رکھ دیں گے مان تو 36 plus 36 کیونکہ مول بندو ہے 36 plus 36 تو 6 root 2 آ جائے گا 6 root 2 کس میں ہے تو پہلا option اس کا صحیح ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پہلا صحیح ہو جائے گا اس کے بعد next ہے ایک سکھے کو دو بار اچھالا جاتا ہے کم سے کم ایک بار پٹ آنے کی پرائکتہ کیا ہوگی ایک بار پٹ آنے کی پرائکتہ کیا ہوگی 3 بٹے چار کتنی ہوگی 3 بٹے چار اس کے بعد next ہے فلن fx 2x minus 5 تو f minus 3 کمان گتا ہوگا تو x 3 رکھ دیں چھ ہے minus 5 تو آ جائے گا minus گیرہ تو minus گیرہ کس میں پہلا option میں کیا جائے گا right option پہلا اس کے بعد next آٹھما کوششن سما کلن 1 minus cos x 1 plus cos 2 x تو اوپر کھول دیں گے 1 minus 1 plus 2 sin square theta اپنی یہاں کھول دیں گے 2 cos square theta minus 1 تو 1 سے 1 کڑ جائے گا 2 سے 2 کڑ جائے گا آ جائے گا 10 square theta 10 square theta theta formula ہوتا 10 x minus x plus c right answer کیا جائے گا دوسرا right answer 10 x minus x plus c اس کے بعد next question 1 صدی 2 i minus 3 j plus 4 k minus 4 k 4 j plus 6 j minus 8 تھی کیسے ہوں گے یہ کیسے ہوں گے آسن ریکھی صدیس ہوں گے یہ کیسے صدیس ہوں گے آسن ریکھی صدیس ہوں گے تو اس کا right answer کیا ہو جائے گا آپ کا آسن ریکھی صدیس اس کے بعد 10 question صحیح صحیح وقل چون یہ ہی انگلیس میں دیں گے تو آپ انگلیس والے student اس پہ انگلیس والے پہ ٹکل لگا لیجے اس کے پاس رکھت ستان ہے یہ سمجھ جی کامان اتنا دیا گا ہے اتنا دیا گا ہے تو ان جی انٹو ایج کامان کیا ہوگا جی انٹو ایج کامان کیا ہو جائے گا پہلے لگ لیں سات انٹو فائب پہلا آجائے سات کو فائب دوسرا آجائے سات کو چار تیسرا آجائے سات کو دو اسی پرکار آجائے گا آٹ کو پانچ آجائے آٹ کو چار اور آٹ کو دو یہ ہو جائیں گے سات کو پانچ سات کو چار اور سات کو دو اور آٹ کو پانچ تو آپ نوٹ کر لیجی یدی آپ کو نہ مل لیں دو سنخیوں کا ماد دکھا ہوگا پر ثم دس سمانتر سنخیوں کا ماد کتنا ہو جائے گا پانچ دسملو پانچ کتنا ہو جائے گا پانچ دسملو پانچ اس کے بعد نیکسٹ ہے limit exchange to a x q minus 1 تو کیا ہو جائے گا اس کو فارمولا کھول دیں گے a q minus b q کو فارمولا کھول دیں گے تو کیا جائے گا a minus b into a square plus b square minus a b تو کیا ہو جائے گا a b plus q ہو جائے گا تو کیا جائے گا x square plus a plus x تو اس سے اس سے کٹ جائے گا اور x change to a ہے تو ایک رکھ دیں گے ایک پلس ایک پلس ایک تو کیا جائے گا تین تو کیا بھر دینا ہے تین اس کے بعد نیکسٹ ہے یا دی برت کی ترجہ پانچ سینٹی میٹر ہو تو برت کے چھت پل میں پریورتن کی در اس کی ترجہ آر کے ساپ اچ ہوگی کیا پونچ رہا ہے یا دی برت کی ترجہ پانچ سینٹی میٹر ہو تو برت کے چھت پل میں پریورتن کی در اس کی ترجہ کے ساپیچ ہوگی کتنی ہوگی پائی آر سکوائر پائی آر سکوائر تو حل کر لیں گے پانچ کمان رکھے اس کے بعد دو بندو دیئے گئے ہیں مائنس دو قومت تین قومت دو اتنے سے مل کر ریکھا کا دکھ انپاعت کیا ہوگا اس کے بعد لانگ کشن ہے ایکس پلس تین کی پاور آٹ کے پرسار میں ایکس کا پانچ ماں گھڑک کیا ہوگا اس کے بعد یہ سبھی کشنوں کے آپ آنسر چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کیونٹ کر کے بتائیے اس کے بعد کے سبھی کشنوں کے آنسر پروائیڈ کروا دیں گے ہم آپ کو یہ دی آپ کو کسی بھی کشن میں کوئی پروبلم ہو رہے ہو یہاں پر لانگ کشن میں تو آپ ہمیں بتائیے گا پرسنالی ہم آپ کے لئے اس لانگ کشن کے آنسر بتا دیں گے یہ دی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کو آن کر دیجئے گا جس سے ہمارے اگلے ویڈیو نوٹ پکر میں آپ کو سب سے پہلے ملے کوشن ہے تو اس میں کیا کریں گے solve the determinant 0 تو 0 solve کرنا ہے تو کیا کر دیں گے c1 c2 اور c3 لگ دیں گے c1 c2 پلس c3 c1 change to c1 پلس c2 پلس c3 تو جوڑ دیں گے تو کیا جائے گا x پلس 9 آ جائے گا x پلس 9 اور x پلس 9 تو کیا جائے گا x پلس 9 x پلس 9 x پلس 9 تو تینوں میں common ہو جائے گا تو باہر نکل لیں گے اور اس کو حل کر دیں گے جب تینوں کمان سیم ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا 0 کسی سمانتر سینڈی کے کچھ پدوں کا یوکفل 616 تو انتیم پد کیا ہوگا تو انتیم پد کیا ہوتا ہے a پلس l کیا ہوتا ہے n بائی ٹو a پلس l l کمان نکالنا ہے میں تو فرمولے لگا دیں گے n مائنس کا تین n کا مان پتا نہیں ہے میں اور یہ پتا ہے 116 ٹوٹل ہے جس کو حل کر لیں گے n بائی ٹو e کے جگہ رکھنا ہے پچیس پلس n مائنس 1 انٹو d کے جگہ رکھنا ہے مائنس کا تین اس کو سوال کر لیں گے اور اس سے پورا مان نکل آئے گا یا دین نہ نکلے تو آپ ہمیں کمنٹی کر کے بتائیے گا ہم آپ کو اس کو فل سلیسن آپ کو کو تا دیں گے آپ کو کو آپ موسیقی